اس وقت موجود ہے چنار ویل فرس سوسائٹی کوڈجی عمل میں اور ان کے بانی سے ہم بات کرتے ہیں کہ ان کا کیا منشور ہے اور عوام کو کیا میسیج دینا چاہتے ہیں السلام علیکم سر علیکم السلام سب سے پہلے تو میں شکریہ ادا کروں گا رائے زائے صاحب کا جنہوں نے ہماری چنار ویل فرس سائٹی کے جمعہ دران سے بات کرنے کا موقع فرام کیا چنار ویل فرس سائٹی تقریباً دوہزار پائنچ سے دکھی انسانی کے خدمت کرنے میں مصروف عمل ہے یہ میرے پیچھے ہماری عملیز کھڑی ہے جو ہر وقت چوبیس گھنٹے کسی بھی انگامی صورتحال میں عوام علاقہ کی خدمت کے لیے پیش پیش ہے اور اللہ کے قرم و فضل سے ہم تقریباً دو سو لوگوں کو یہاں پہ راشن پروائیڈ کر رہے ہیں اس وقت جو کرونا کی صورتحال ہے اس کی وجہ سے دیاری در طب کا بہت زیادہ متاثر ہے ہم نے مشاورت کے ساتھ میں نے اپنی ٹیم کے ساتھ مشاورت کر کے لوگوں کو پوری طرح کاموڈٹ کرنے کا پروگرام بنایا ہے اور انشاءاللہ جتنے باہر سے ہمارے نوجوان جو اس پروگرام کو میری بات کو دیکھ رہے ہیں ان سے میری غزارش رہے ہیں کہ وہ چنار ویل فرس سائٹی کے ساتھ برپور تعاون کریں تاکہ ہم اس مشکل وقت میں لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کر سکیں چنار ویل فرس سائٹی کا مقصد اور ماتو ہی دکھی انسانیت کی خدمت کرنا ہے زیادہ تر ہمارا جو فوکس ہے وہ صحت اور تعلیم ہے ہماری فری ڈسپینسی یہاں پہ کام کر رہی ہے اور اس کے بعد ہماری جو یوتھ ہے وہ بھی مترک ہے اس کے ساتھ ہمارے یہاں پہ بانی صدر چنار ویل فرس سائٹی موسٹر محمود صاحب بھی موجود ہیں وہ بھی آپ سے اپنے خیالات کا اظہار کریں گے میں موجودہ صدر ہوں آپ کا بہت بہت شکریہ زائے صاحب کا خاص طور پر برائی مربانی چنار ویل فرس سائٹی کے ساتھ برپور تعاون کیجئے تاکہ ہم دکھی انسانیت کی اسی طرح آپ کے ساتھ مل کر خدمت کرتے ہیں آپ کا بہت بہت شکریہ جی شکریہ راجہ زائے صاحب آپ بھی اس وقت یہ موجودہ صورتح علم ہے جو آپ کی دور دوپ ہے یہ بھی میں سمتا ہوں جہاں سے کم نہیں ہے تو آپ کا شکریہ جناب تینار ویل فرس سائٹی خالص تن ایک انسانی امدردی کی بنیاد پہ اس کا قیام عمل میں لائے گیا تو یہی وجہ پندرہ سولہ سال گزرنے کے باوجود قیام عمل کے دن بھی یہ تسکی کاری ہے لوگ اس کے ساتھ بڑھ چڑھ کر تاون کر رہے ہیں جن بھائیوں نے اس کے ساتھ تاون کیا مالی امداد کیا ہم ان کا اس پلیڈ فارم سے شکریہ دا کرتے ہیں اور باقی مخیر حضرات سے بھی اپیل کرتے ہیں کہ وہ بھی اس مشکل کی گھڑی میں ہیں بڑھ چڑھ کر جنار ویل فرس سائٹی کے ساتھ کام کریں یا آپ کے علاقے جو جتنی بھی تنظیمات ہیں ان کے ساتھ مل کر کام کریں اور جو مستقل لوگ ہیں ان کو ان کی گھرپ ہے پردے کے ساتھ راشن بچائیں امداد لینے والے ہیں ان سے بھی میری یہ ذارشہ ہے کہ وہ دو دو تین تین چار چین تنظیموں کے پاہ جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ راضق ہے یہ ایک ہی تنظیم سے راشن ہے انشاءاللہ زندہ پہ آئندہ پھر بھی راشن ملے گا تو یہ اس کے علاوہ جب صورت نکتا ہے تو ایک فرشتہ جو انہیں وہ دعا کرتا ہے کہ یا اللہ جو تیرے راہ میں خاند کرتے ہیں ان کے مال میں برکت عطا فرما تو دوسرا بد بہا دیتا ہے یا اللہ جو بھوک کر رکھتے ہیں تو ان کو تباہ برباد کر تو یہ اللہ کا دیئے اللہ کے راستے میں ہم نے دینا ہے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہمارے مال میں یہ برکت بھی دے گیا تو آپ ہمارے میں بھی دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نیک نیتی سے کام کرنے کی تفیق عطا فرمائے اور ہمارے اندر بھی علامت عطا موسیقی